اسلام علیکم جی میں تو خیر ان کا مخالف نہیں ہوں میری کیا اوقات ہے وہ ایک سیاسی لیڈر ہیں اپنے تو ہی بہت بڑے سیاسی لیڈر ہیں اور امت مسلمہ کے لیڈر ہیں بلکہ وہ تو سیاسی لیڈر کیا ہوتا ہے درمیان میں مذہبی ٹاچوی ڈالو نا یار تو امت مسلمہ کے لیڈر ہیں تو انہوں نے کہا میں نے اس دفعہ ایسی سٹرٹیجی بنائی ہوئی ہے کہ ان کو پتا بھی نہیں چلنا تو عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں جب سے اتدار سے لگ ہوئے ہیں آج ان کی ذرا میڈیا سٹ سٹرٹیجی کے اوپر بات کرتے ہیں اس سے پہلے بھی وہ روزانہ ایک ٹویٹ کیا کرتے تھے پھر اپنے ترجمانوں کی میٹنگ بلایا کرتے تھے جب وہ پونے چار سال پرائم میسٹر رہے ہیں وہ اپنا ترجمانوں کی میٹنگ بلاتے تھے ان کو ایک بیانیاں دیتے تھے اور پھر ٹارگٹ دیتے تھے کہ یہ لو بیانیاں اور یہ لو ٹارگٹ یہ لو اتھیار تمہارا گالی ہے گالم گلوچ ہے بد زبانی ہے بد تہذیبی ہے گھٹیا پن ہے زلالت ہے کمینگی ہے یہ تم نے جا کے سکر سکرین کے اندر بیٹھتے ہی تمہارے اندر سے ایک مانسٹر نکلانا چاہیے اور تم نے پھر بھونکنے شروع کر دینا ان لیمیٹڈ بریسٹر آمر صاحب جو ہے وہ صحیح کہا ٹھیک ہے نا وہ پھر تم نے بھونکنا شروع کر دینا تو وہ پھر در 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 چلتے تھے اور اس کے علاوہ وہ کیا کرتے تھے روزانہ کا ایک بھاشن دیا کرتے تھے ایک بیان جاری کیا کرتے تھے جس کے اندر وہ جرمنی اور جپان کی اس رہدیں ملانے سے لے کے اور پتہ نہیں سپیڈ کی اپنا کیا کیا ہے وہ آواز کی نہیں روشنی لائٹ کی سپیڈ سے ٹرین چلا دیا کرتے تھے یہ ساری بکواسیات واحیات اور برتبالیاں جو تھی وہ اسی فلو کے اندر بولا کرتے تھے جس فلو کے اندر میں نے اس انٹرو کا اس ویلوگ کا انٹرو دیا آپ کو اجھے جب وہ اقتدار سے نکالے گئے تو پھر انہوں نے روزانہ کے لیے اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے اب کیا کریں اب تو وہ ترجمانوں کی جو انہوں نے پالی ہوئی تھی ٹیم وہ تو نہیں ہے تو پھر کیا کریں تو پھر جناب محترم انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے گھٹا گھٹ جو تھا وہ یہ سٹرٹیجی بنائی کہ روزانہ انہوں نے کوئی ایونٹ کریئٹ کرنا اس ایونٹ کو انکائش کرنا وہ آپ دیکھئے یہ لانگ مارچ ارشد شریف کی شہادت اور اس کا کور لے کے جو لانگ مارچ عمران احمد خان عزیز نے لانچ کیا تھا جو آج ٹائن ٹائن فش ہو گیا ہے اور وہ میں آپ کو بتاؤں گا کیسے ٹائن ٹائن فش ہوا ہے تو ارشد شریف کی شہادت سے کور لے کے انہوں نے لانگ مارچ ناؤس کر دیا اور لانگ مارچ سے پہلے وہ ہائپ کریئٹ کر رہے ہیں وہ ایک دن پہلے لیبرٹی میں بھی آتے ہیں اس سے پہلے روزانہ وہ کسی ٹویٹر سپیس پہ گئے ہوتے ہیں کسی ٹی وی کے پرو برام میں گئے ہوتے ہیں کسی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہیں دن میں کم از کم ایک مرتبہ اور کچھ نالبے تھے ریڈیو تھے ٹوڑ جاندہ ہی بابا جڑا ہے اور کسی فورن میڈیا کو انٹرویو دیں گے یعنی روزانہ انہوں نے کوئی ایک ایسی ایکٹیویٹی رکھی ہوتی تھی جن کو ان کی ٹیم اٹھا کے چلتی تھی تو اس کے بعد پھر لانگ مارچ نامس ہو گیا لانگ مارچ کے ہر دن وہ ایک تقریر کے اندر ایک بڑی بات کہتے تھے بھلے وہ ان کی گوشتہ تمام باتوں کے کنٹرادکٹ کرتی ہو بھلے وہ جنرل باجوا کی منت ترلہ ہو بھلے آئی ایس آئی کے افسر جنرل فیصل اسیر کو گالی بکنی ہو لیکن وہ یہ کام کر کے گھر جاتے تھے کہ کل کے لیے میں ہیڈ لائن دے کے جا رہا ہوں یعنی آپ کا اور میرا ایجنڈا جو ہے انفرمیشن کا وہ امران احمد خان نیازی سیٹ کر رہے تھے لہٰذا جب انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ جو میں اب بہت بڑی بات کہنے لگا بہت بڑی بات کہنے لگا وہ اپنے غور سے سننی جب انہوں نے دیکھ لیا کہ میں اس دھرنے کے ساتھ اگر آگے بڑا تو مار مار کے دنبا بنا دیا جاؤں گا تو یہ پھر انہوں نے یہ والی سازش کی کیونکہ ان کے دوستوں کو احباب کو پتا تھا کہ یہ سازش ہونے لگی ہے ایک ایسی سازش جس کے نتیجے کے اندر گولیاں تمام لوگوں کو پاؤں کے اندر لگی ہیں یا ٹانگوں میں لگی ہیں ناف سے اوپر کسی کو کوئی گولی نہیں لگی ٹھیک ہے آٹومیٹک ویپنوں سامنے اتنا کنجسٹڈ جو ہے وہ اجتماع ہو اور وہاں پہ برسٹ وجہ اور گولیاں صرف پاؤں کو چھوکے گزر جائیں پھر جو انہوں نے ڈراما کیا ہے ڈاکٹر فیصل سلطان کو سامنے کھڑا کر کے اور جو فیصل سلطان نے اپنے پروفیشنلزم کی ماں بہنے کی ہے اس کے بعد تو یہ بات ثابت ہو گئی نا کہ یہ گولیاں پتہ نہیں خیر اگر کسی انڈیپینڈنٹ جگہ سے ایکس ریز ہوتے ان کے کسی بندے نے کسی اب تک تو یہ رو رہا ہے نا کہ عمران خان نے کہیں سے نہیں کروایا بھئی کنٹینر پہ زخمی ہونے والے کسی بندے نے کسی جگہ سے میڈیکو لیگل نہیں کروایا کتنی بڑی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو ان کے چودہ زخمی ہونے کے دعوے دار ہیں نا کسی بندے نے آج تک میڈیکو لیگل نہیں کروایا جو ایف آئی آر کی بنیاد بنتا ہے مزا آیا ہے یہ کتنے بڑے فروڈیے اور جھوٹے ہیں یہ جھوٹوں کا گروہ ہے ایک ٹھیک ہے جتنے دنیا کے فروڈیے ہیں بشیرے ڈاکو ہیں وہ سارے اس گروہ کے اندر ملے ہوئے میں آپ کو بشیرے ڈاکو یعنی المعروف آزم سواتی کی سٹوری کے طرف لے کے آنگا لیکن وہ بعد میں تو انہوں نے کروایا ہی نہیں اب جناب چونکہ انہوں نے میڈیکو لیگل نہیں کروایا ایونٹ کے اب تقریباً تقریباً جب تک آپ یہ ویلاگ پہنچے گا تو بہتر گھنٹے سے زائد ہو چکے ہوں گے تو اس کے بعد تو اس ایف آئی آر کا ہونا ناممکنات میں سے ہے نا سی آر پی سی کے تحت قانون ہے نا اس ملک کے اندر چلو گورے ہی دیکھے گئے تھے لیکن قانون تو ہے نا یا اس کے تحت اس ایف آئی آر کا درج ہو جانا نیکس ٹو ایمپوسیبل ہے کیونکہ آپ چلے امران خان کو تو چھوڑیں وہ تو مہاتمہ ہیں وہ تو لیسر دن گوڈ ہے ٹھیک ہے بس ہدا سے زیادہ نیچے ہے اس کی تو اب بات ہی نہ نا اس پہ تو قانون ہی کوئی نہیں لگتا نا اس کے تو ایک سیمپل لیٹر کو جو ہے وہ کہتا ہے جی میں پوری ٹریل دے رہا ہوں ٹریل کا دے رہا ہے اپنے سسر کے دوست کا ایک لیٹر دے رہا ہے کہ جناب یہ جناب بڑا اچھے کریکٹر کا بچہ ہے تو یقینہ نہیں اس نے جو کچھ کیا ہوگا ٹھیک کیا ہوگا اس کو ٹریل ماننو تم یہ میں منی ٹریل دے رہا ہوں تم یہ اس کے سسر کے دوست کا ایک لیٹر لکھا ہوا سپریم کورٹ میں ساکم نسار کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور وہ اس لیٹر کی بنیاد پر اسے صادق اور مین قربان 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 تو خیر اللہ آپ کا بھیلا کرے وہ عمران احمد خان عزی کہتا ہے کہ جناب میں تو میڈیکل لیگل نہیں کروں گا فیصل سلطان بریفنگ دے گا پوری قوم کو بیٹھ کے کہ یہاں پہ کیا ہوگا ٹھیک ہے ایف آئی آئر کی عباس نہیں گی چلو عمران کو تو چھوڑو یار یہ چھوٹے موٹے چونے احمد ناصر چٹھا تھے فلانا پٹھا تھے فلانا پٹھا ان کو تو کم از کم جانا چاہیے تھا نا فرینزک کہہ رہا ہوں میڈیکل لیگل کروانے کے لیے ایف آئی آئر درج کروانی تھی عملہ ہوا تھا نہیں گئے تو مان لیجئے کہ پھر جو خون کی بوتلے رکھے گئی تھی گاڑی کے اندر وہ سب نے اس کا ڈراما کیا ہے یہ بھی تو ایک تھیری چل رہی ہے نا کہ کنٹینر کے اندر خون کی بوتلے مگوا کے جو رکھی گئی تھی تھا وہ انسانوں کا خونی شوکت خانم اس کے باپ ماں کا ہے نا تو جو مرضی وہاں پہ کر لے ماں لڑ کرتی ہے نا بچوں کے ساتھ تو وہ وہاں سے کوئی بوتلے شروع کر لے سونا ہے بھر مبیانہ طور پر انہوں نے یہ والی گھٹیا عرکت کی ہے اور زلالت کے جس لیول پہ یہ اترتے ہیں اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں لہٰذا اب جناب مہاتمہ نے گولی مروانے کے بعد انہوں نے اگلے دن پر پریس کانفرس فرمائی اس پرمیزز کے اوپر جس کے اوپر وہ قانون کے تحت یہ پولیٹیکل ایکٹیوٹی نہیں کر سکتے انہوں نے وہاں پر پریس کانفرس فرمائی اور اب اگلے دن کیا کرے عمران خان کیا ایونٹ جنریٹ کرے وہ جس کو گولی ماری تھی اس قاتل نے ان کے جلوس کے اندر اس کے بچوں کو بلا لیا ان کی شرٹوں پہ سائن کر رہا ہے لوگوں نے لانت پائی لانتیا اور بجائے اس کے ان کی کوئی کمپنسیشن کی بات کر تو ان کے بچوں کے کمیزوں پہ سائن کری جا رہا ہے نہیں اٹھیا ایشو نہیں اٹھ سکا لہٰذا آج اس دن پلین تھا کہ آزم سواتی صاحب بکواس فرمائیں گے تو آزم سواتی صاحب نے ڈراما فرمایا بشیرہ ڈاکو بھی کہتے ہیں اس کو اس علاقے کے اندر جیس علاقے کا یہ ہے بشیرہ ڈاکو نے ڈراما فرمایا کہ جناب میری بیٹی نے مجھے بتایا یہ میں کیا کروں میں نے آپ میرے پاس یہ انفرمیشن نہیں تھی جو اب میں آپ کے پاس لے کے بیٹھا میں نے پہلی سٹے کہا تھا جھوٹا ہے فراڈیا ہے بشیرہ ڈاکو ہے جو کہ آزم سواتی کے نام سے جالساز امپوسٹر ہے ٹھیک ہے جالی کتابوں کے اوپر غلاف چڑھا گئے انہیں قرآن کہے کہ اس پہ ہاتھ رکھتا ہے پوچھ لو جاں گے سلیم صاحبین لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے جھوٹ بکتا ہے یہ اس نے اپنی ساری فیملی پاکستان سے باہر منتقل کرنی ہے اسی دھکے کے اندر اور یہ اس طرح کا فراڈ کرے گا تو جو اپنے ازاز سید صاحب ہیں انہوں نے خبر دے دی ہے کہ معصوف کو ان کی میں سمجھتا ہوں یہ بھی ڈراما ہے ان معصوف کو ان کی صاحبزادی نے بتایا رو رو کے جو کہ انہوں نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ جناب ان کی صاحبزادی کو کسی نے ایک ایسی ویڈیو بھیجوائی ہے جس کے اندر انہیں لگتا ہے کہ ان کی امہ اور اببہ جو ہے وہ کسی جگہ کے اوپر ہیں اور وہ بے لباس ہیں اور وہ رو پڑی اور اس بات کو آزم سواتی نے سامنے رکھا اور رو 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 سارے قوم کو جذباتی کر دیا اس وقت جناب مصطفیٰ نواز کھوکر سے لے کے اور جناب پریس پارٹی کے وہ جو ملتان والے حیلی موسیٰ گلانی یہ سب کے اندر کی محمتہ جاغ اٹھی اور جناب وہ ٹویٹوں پہ ٹویٹیں کر کے ہمارا دماغ کھا لے ہم میں کہا کنوں کنوں دسان میں کنوں کنوں دسان کے فراڈی آئے گا جے یار تو فراڈی ہے کہا فراڈ جو تھا وہ چند منٹ سے آگے نہیں چل سکا کیونکہ وہ جو ویڈیو سرکولیٹ کروائی جا رہی تھی مجھے بتایا گیا جی ہفتے کے صبح تھی سرکولیشن تستی ہم اتنے بادنصیب ہیں ہمیں کسی نے بھجوائی ہی نہیں ٹھیک ہے ورنہ ہم بھی اس کا فراہمزک کر دیتے ہیں لیکن جتنے بھی معزز دوست عمر چیمہ اور عزاز سید کے علاوہ بھی جتنے معزز دوستوں نے ان کو ملاحظہ فرمایا ہے انہوں نے کہا کہ اگر کسی شخص کی نظر کمزور نہ ہو اور اسے سامنے تصویر نظر آ رہی ہو وہ پہلے ایک سیکنڈ کے اندر جب وہ ریل چلا کرتی تھی تو ایک سیکنڈ میں گیارہ فریم گزرتے سے نظر کے سامنے سے تو یوں کہ کریکٹر موونگ نظر آتا تھا ٹھیک ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ چھے فریم کے بعد بتا دے گا کہ یہ ویڈیو جالی ہے ٹھیک ہے اچھا اب انہوں نے اب آپ نے اس کو پیش کرنا ہے تو آپ یہ الزام لگائیے کہ میری جالی ویڈیو پیش کی جا رہی ہے ٹھیک ہے نا لیکن انہوں نے ایسے پلیڈ کیا کہ جیسے ہی ان کی اصلی ویڈیو اور پھر پی ٹی آئی نے بتایا کہ جناب کس طرح آئی ایس آئی جو ہے وہ لوگوں کی ویڈیو بناتی ہے بناتی ہوگی جو غلط عرقتیں کرتے ہوں گے ان کی ویڈیو بنتی ہوگی ہم نے تو کوئی ایسی عرقت جو ہے وہ کبھی کی ہی نہیں ہے اللہ نے کبھی موقع ہی نہیں دیا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کبھی موقع ہی نہیں دیا اس طرح کا ٹھیک ہے جنہوں نے کی ہوگی ان کی بنتی ہوگی اور ہو سکتا ہے آزم سواتی کی اصلی ویڈیو بھی موجود ہو جالی جالی نہیں اصلی ویڈیو بھی موجود ہو لیکن یہ جالی ہے ٹھیک ہے وہ جیسے ہی آزم سواتی صاحب جو ہیں وہ ملکہ جس بات بہار بنے تو ایف آئی اے نے فوراں سرکولر جاری کر دے کہ جو سرکولیٹ کر رہی ہے ویڈیو وہ تو جالی ہے وہ تو ہم نے اس کا فرینزک کر لیا ہے کوئی ہور ہے ہور کوئی ساڑھے لیک ہوئی تھے تھے سو ہور کوئی ساڑھے لیک تو وہ جناب وہ اس کا فراڈ جو تھا وہ بے نکاب ہوا اب جب وہ فراڈ بے نکاب ہوا تو اب دھیان کدھر جانا تھا اب دھیان ہیدھر جانا تھا کہ پی ٹی آئی کہاں کہاں پہ ٹریفک روک کے بیٹھی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو فوری طور پہ اسلامی ٹچ دے کہ نا اسد عمر نے ٹویٹ کر دی کہ جناب تمام جو لوگ ہیں نا ورستہ کھول دیں کیونکہ تبلیغی جماعت میں لوگوں نے دعا کر دے جانا ویسے یار میں بھی رائیو اینڈ روڈ پہ رہتا ہوں ٹھیک ہے اللہ کی قسم مجھے دعا ہوتی ہے اجتماع کے تیسرے روز مجھے پچھلے دو روز سے کوئی ٹریفک نظر نہیں آئی اب اجتماع والوں کی وہی روٹین کی جو ایک عدبہ صاحب کو نظر آ جاتی ہے تبلیغی جماعت میں سارا بارہ ماں رہتا ہے نا لوگوں کا آنا جانے کا سلسلہ وہی جو ایک روٹ کی بسیں ہیں کہ کئی رائیو گنٹ سے مردان تک کی بسیں چلتی ہیں تو وہ بسیں نظر آ رہی ہیں مجھے اجتماع کے اندر تو اپ سائیڈ ڈاؤن ہوا ہوتا ہے لہذا اجتماع کا اسلامی ٹچ دے کے آئے 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 اجتماع کا اسلامی ٹچ دے کے تو اس کے ساتھ ہی گھر بھاگنے کا اعتمام کر لیا گیا ہے لہور کے اندر صرف انہوں نے بارہ چودہ بندے کھٹھے کیے ہوئے تھے بابو صاحبو کے اندر اور وہ جو تھے انہوں نے ٹریفک روکی ہوئی تھی پنجاب حکومت کی پولس کی زیر نگرانی تو ظاہر ہے جب وفاقی حکومت نے اب جو چاچو نے پریس کانفرنس کی تھی سیٹرڈے کی ایوننگ کو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس کے بعد اعلیٰ سطح جلاس کرنے لگے ہیں کیونکہ ہمیں ریکویسٹ آئی ہے پاکستان آدمی سے کہ پاکستان فوج کے افسروں کے خلاف جو بکواسیات اور حضیان بکی جا رہی ہے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے ظاہر ہے کہ یہ ایک افیشل کمیونیکیشن کی گئی تھی اور آئی ایس پی آر نے اس کی ٹویٹ بھی کر دی تھی ہو سکتا پریس لیز بھی جاری کر دی ہو ٹی وی پیڑے اور ڈیریو پیڑ نشر بھی ہو گئی اخبارات میں چھپ بھی جائے گی سنڈے والے دن چھپ گئی ہوگی سنڈے والے دن لیکن اس کے بعد وہ جلاس ہوا اس جلاس میں ان لوگوں سے جو نے فوج کے خلاف یہ اقدامات اس طرح کے الزامات لگائے ہیں ان سے اہنی حادث ہے نپٹنے کا فیصلہ کیا ہے اس لیے ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے جیسے ہی کمیٹی بننے کی اطلاع بار نکلی ہے اسد امر نے فوراں گیارہ بجھ کے ساتھ منٹ پہ یا گیارہ بجھ کے چھے منٹ پہ ٹویٹ کر دیا کہ جناب اسی تک کرو کر جا رہے ہیں جناب اسلامی کی ٹاچ دیکھے کہ جناب تبلیغی جماعت کا اجتماع آ گیا تھا اجتماع میں آنے والے لوگوں کے لیے ہم نے رستہ کھول دیا ہے اور وہ آئیں اور دعا کریں اب دیکھنا یہ ہے مجھے جو خطرہ ہے کہ یہ کچھ لوگوں کی جان لینے کی کوشش کرے گا تاکہ اس کے ہر دن کا ایونٹ الائیو رہے مجھے یہ خدشہ یہ ہے اور میں اس لیے ریکارڈ کر رہا ہوں کہ شاید کچھ لوگوں کی جان بچا سکوں یا جان بچ سکے یہ اب اپنا کیا کہتے ہیں اس حد تک گر گیا ہے یا اس حد تک آ گیا ہے کہ اب یہ لوگوں کی جان کے ساتھ کھیلنا شروع کرے گا تاکہ یہ جو رزانہ میڈیا کے اندر رہنے کا اس کا جو ہے نا ٹیکٹکس ہے کہ اس کے ذریعے میں پولٹیکلی زندہ رہوں یہ اس کی طرف جانا شروع ہو گیا ہے اور جائے گا اللہ تعالیٰ پاکستان کو عباد رکھے محفوظ رکھے ایسے شرپ پسند مجسم شرپ پسند لوگوں کے ہاتھوں سے اور پاکستان کو آسانی عطا کرے اللہ آپ کو بھی آسانی عطا کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے